موسیقی 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 اور ایک دم رونے لگتی ہے چھٹ پٹانے لگتی ہے اور وہ سونستی ہے کہ وہی بلکی تھے یا کوئی اور ایک دم کنفیوز رہتی ہے اور اس کا دماغت سنتولا تھوڑا خراب ہی ہے نا فرنس اسی لئے وہ بہت کنفیوز رہتی ہے اور وہاں سے رو کے چلے جاتی ہے سائی کے روم سے دوسری طرف موحید اس کو ابھی تک کوئی جواب نہیں لگی وہ اس کی وائف کو ناشتے کے لئے کہتا ہے اور اس کی وائف اس کا پسندی دار کھانا بنا کے لے کے آتی ہے اور وہ کھاتا ہے وہ کھانا جیسے سٹارٹ کتا ہے اتنے میں وہ کھاکو آ جاتی ہے اور وہ بہت ڈاٹی ہے موحید کو کہ بینہ کمائی کے کیوں کھا رہا ہے نکمہ وغیرہ بہت کچھ ڈانٹ دیتی ہے اسے لیکن اسے ڈانٹتے ہیں سب گھر والے سب فیملی آ جاتی ہیں سب کے سامن موحید کی بہت بیزتی کرتی ہے کرشما اور موحید کی اتنے میں ہی سائی وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ڈانٹنا ایک طرف ہے کھانے کے لئے نہیں ٹوکنا چاہیے یہ ک ان سے یہ طریقہ ہے آپ کو سمجھانے کا ایسا کچھ کہے کہ کھاکو کے ساتھ کچھ بحث کر لیتی ہیں اور سب دوسری طرف پاکی سائی کو کہتی ہے کہ وہ مامی کو نیچہ دکھانے کے لئے ایسا کہہ رہی ہے ایسا کچھ کہے کہ وہ سائی کو بولتی ہے لیکن ویرات بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور ویرات کہتا ہے کہ نئے سائی کی کوئی غلطی نہیں ہے اس کا پورا حق ہے اس کے دیور کا سپورٹ کرنے کا ایسا کچھ کہے کہ وہ ویرات سائی کو سپورٹ کرتا ہے آنے والے اپیس پاکی اور سائی جو ہے لوگ پہنچ جائیں گے جہاں پہ وہ جانا ہے جو ٹرک پہ وہ جانا چاہ رہے ہیں لداک وہ وہاں پر پہنچ جائیں گے فرنس اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیسے ویرات پاکی اور سائی کے جب من میں غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں کس طرح وہ دونوں جھگڑتے ہیں اس جھگڑے کو اور اس غلط فہمی کو کس طرح ویرات کم کرتا ہے اور ویرات کی کوشش کیا یہ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں یہ سب کچھ اپ ڈیئرز ہم آپ کو ہمیں چینل پر دیتے رہیں گے فرنس سوہ دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو اگر آپ نیو ہیں تو پلی جائے کے سبسکرائب کریے لائک کریے اگر کچھ رہے تو کمنٹ کر کے بتائیے سوہ دعاوں میں یاد اللہ حافظ فرنس